السلام علیکم پیارے دوستو ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ سبی کا تہدل سے استقبال ہے دوستو کوئیت کے سینر وقل جن کا نام مجھے بلر شورک ہے انہوں نے اسد دن اویسی مسلم پرانسل اللہ بورٹ اور بابری مسجد کو لے کر پھر سے ایک بڑا بیان دیا ہے جیہاں دوستو آج کے اس ویڈیو میں کوئیت کے سینر وقل صاحب نے کیا بیان دیا ہے آپ کے سامنے رکھنے والے لیکن اس سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستو تک اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہ فوراں سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم آپ کو سری دیا اور سچی خبریں آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو کوئیت کے سینر وقل جن کا نام مجھے بلر شورک آئے انہوں نے اپنے اوبیشہ ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے میں نے اپنے عزیز پر کسی پر حملہ نہیں کیا میں ہندوستان میں مظلوم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی مدد کرنے پہنچا ہائیش ٹیک اوے سی اور اس کے منافق اے آئی ایم پی ایل بی کو میں نے بے نکاب کر دیا تو پھر انہوں نے مجھ پر حملہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے بابری مزید کو کفار کو فروقت کر دیا لیکن اب اوائی سی او سی آئے اب اس کو برداشت نہیں کریں گا دوستو کوئیت کے وقل صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسودین اویسی اور مسلم پرنسل اللہ بورڈ نے بابری مزید کو کفار کے حوالے کر دیا ہے کفار کو فروقت کر دیا ہے تو اس طریقے سے انہوں نے اسودین اویسی اور مسلم پرنسل اللہ بورڈ پر اس طرح سے اسلام آئید کیا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنے ہندوستانی مسلمان بھائی اور بہنوں کے لیے آواز اٹھا رہا تھا لیکن انہوں نے ہی مجھ کو بدنام کر دے آئے انہوں نے مجھ پر اس وجہ سے عملہ کیا اس وجہ سے مجھ کو بدنام کیا کیونکہ میں نے ان کی کالی کردتوں کو جنتہ کے سامنے رکھا ہے اور بتانے کی کوشش کیا ہے کہ کس طریقے سے بابری مسجد اور مسلمانوں کو کس طریقے سے یہ لوگ بیج رہے ہیں کس طریقے سے فروقت کر رہے ہیں دوستو اس طریقے سے کوئیت کے وقی صاحب نے اس طرح سے جو ہے اسدی نوی سے اور مسلمان صلی اللہ بورڈ پر اس طرح کے عارف لگائے ہیں تو دوستو کوئیت کے وقی صاحب کے اس بیان کو لے کر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی کیا سوچ ہے ضرور اپنی رائے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ ہم آپ کو سیدھی اور سچی خبریں آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں تو چلے دوستو اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا خواہر رکھیں شکریہ